کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ لیکن میں جب سے پیدا ہوا نا پاکستان کو فرش پہ ہی دیکھا ہے السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بھائی آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو تیس ہزار کے بجٹ میں دو بہترین ڈیل بتانے والا ہوں دیکھو یار نیا سمارٹ فن اسٹم پاکستان میں کوئی بھی نہیں آرہا اور بھائی پاکستان سے جو کمپنیز ہے وہ بھاگ رہی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو تیس ہزار کے بجٹ کے اندر دو ایسے یوز فون بتاؤں گا جو کہ آپ کو پروپرلی ویلیو پروائیڈ کریں گے چاہے آپ لوگوں نے سکسٹی ایپیس پہ گیمنگ کرنی ہے آپ لوگ کو بہترین کیمرہ چاہیے بڑی بیٹری چاہیے اور زبردست فون چاہیے تو بھائی یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہونے والی ہے تو بھائی دیکھو اس ویڈیو کا اندر تک بہت مزا آنے والا ہے لائک کر کے آپ لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ لوگ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ بھائی اس ٹیم اگر آپ لوگ کسی نئے فون کی طرف جاتے ہیں تو بھائی یہ آپ لوگ کی سب سے بڑی بے وکوفی ہوگی کیونکہ اس ٹیم پاکستان میں ایک ویوو کی طرف سے نیا سمارٹ فل لانچ کیا گیا ہے ویوو وائی سکسٹین جو کہ چیپ کوالٹی کا فون ہے لیکن اس کی پرائس چار جی بھی رام چونسر جی بھی روم کے ساتھ پچاس ہزار پر رکھی گئی ہے جو کہ سٹیل بہت زارہ مطلب کہ ایکسٹریم لی اوور پرائس ہے میں آپ لوگ کو کبھی بھی وہ فون ریکمینڈ نہیں کروں گا بلکہ آپ ویوو کے کسی فون کی طرف مت جائیں یوز کے اندر اگر آپ لوگ کوئی ویوو کا فون لینا چاہتے تو آپ لوگ ان کی طرف جا سکتے ہیں نیو کے اندر بھائی کوئی بھی فون مت پرچیس کریں آپ لوگ کا پیسہ ویسٹ ہو جائے گا کیونکہ پہلے پاکستان میں جو فون پچیس ہزار کی پرائس میں لانچ کیا جاتے تھے اب وہ فون آپ لوگ کو پچاس ہزار کی پرائس میں ملیں گے لیکن آج میں آپ کو تیس ہزار کے بجر میں بہترین فون بتاؤں گا سب سے پہلا فون آتا ہے ون پلس کی طرف سے ون پلس سکسٹی بیسیکلی اگر آپ لوگوں نے سکسٹی اپیس پہ گیمنگ کرنی ہے بہترین کیمرہ چاہیے تو دن آپ لوگ سمارٹ فون کی طرف جا سکتے ہیں ہائیلٹ سپیسیفیکیشنز کی بات پروتہ ہے سمارٹ فون میں سکس پینٹ فور ون انچیز کا ایک ایمولیٹ ڈسپلی دیے جائے گا ویتھ فلہ ایڈی پلس ریزولوشن گوریلا گلاس 6 کی پروٹیکشن ہوگی نوچ کے ساتھ سکسٹین میگا پکسل کی سیلفی ملے گی جس کی مرض سے آپ لوگ ٹین اٹی پی میں ویڈیو بھی ریکوڈ کر پائیں گے ڈیزائن کافی زیرا خوبصورت ہے بیک پر ڈوال کیمرہ کا سیٹ اپ ہے جس میں مین سینسر سکسٹین میگا پکسل کا ہے جو کہ OIS کے ساتھ آتا ہے سکینٹری ٹونٹی میگا پکسل کا الٹرا ویٹ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگ اس سمارٹ فون کے بیک کیمرہ کے مرض سے ایزیلی 4K 60fps 30fps 1080p 60fps 30fps پہ ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں اور بھئی کوالیٹی آپ لوگ کو پرائس رینج کے حساب سے بہت زیادہ زبردست دیکھنے کو ملے گی بیسیکلی یہ سمارٹ فون تو تیس ہزار کی پرائس میں ملے گا لیکن اس ٹیم اگر آپ لوگ ساٹھ ہزار ستر ہزار کی پرائس میں بھی کوئی نیا فون پرچیز کرتے ہیں تو بھئی وہ فون اس سمارٹ فون کے کیمرے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اس سمارٹ فون کے کیمرے آپ لوگوں کو اس سے زیادہ اچھے دیکھنے کو ملیں گے چپسٹ کی بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون میں Snapdragon 845 دیا جائے گا جو کہ 10 nm کی fabrication پر بیس کرتا ہے لیکن performance کے لحاظ سے کافی زیادہ powerful ہے یعنی کہ اس چپسٹ کے مرض سے آپ لوگ اس سمارٹ فون میں 60fps پر PUBG کھیل سکتے ہیں اور gyro بھی آپ لوگوں کو hardware based دیکھنے کو ملے جائے گا کسی قسم کا کوئی بھی lag وگرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا 6128 ویرینٹ ہے dual sim کا سلوٹ ہے ufs 2.1 ویلی سٹوریج ہے fingerband scanner in display ہے face unlock option بھی مل جاتا ہے 7300 mAh کی بیٹری کے ساتھ 20 وار کی فارس چیزن کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے with type c connectivity یہ ہے اس سمارٹ فون کی سپیسیفیگیشن آپ لوگ آنکھیں بند کر کے under 30,000 روپیز کی پرائز میں اس سمارٹ فون کو پرچیز کر سکتے ہیں ویسے کہیں اگر آپ لوگ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھا تو بھئی آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیو یہاں تک دیکھیا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہاں ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا ایک question بہت زیادہ کومنٹ ہے کہ دکان در ہمیں کہتے ہیں کہ پی ٹی اپروو ہے جب ہم فون کو reset کرتے ہیں کسی وجہ سے تو پی ٹی اپروو ختم ہو جاتا ہے اب یہ کیا فلم ہے تو بھئی میں اس کے اوپر ایک پروپر ویڈیو بناوں گا اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو clear کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی چیز clear کروں گا کہ بھئی what is kit phone kit phone کیا ہوتے ہیں بھئی خریدنے چاہیے PTA approved کیا ہوتا ہے PTA patch approved کیا ہوتا ہے ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو cover کر دوں گا سو اس ویڈیو کے لئے آپ لوگوں کو چینل کو subscribe تو کرنا پڑے گا تو بھئی ابھی subscribe کر لو دوسرے phone کی بات کرتو بھئی یہ phone Motorola کی طرف سے آتا ہے Motorola 1 5G اب یہ بھی under 30,000 کی price میں one of the best device ہے آپ لوگ اس smartphone کو آنکھیں بند کر کے consider کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو پھر کہنا چاہوں گا کہ بھئی آپ لوگوں نے کوئی dot والا یا پھر کوئی shade والا یا پھر damage phone یا پھر refurbish phone یہ purchase نہیں کرنا اس سے بھئی آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ لوگوں نے clean phone purchase کرنا ہے جو کہ use condition میں بہت سے آیا ہوا refurbish نہ ہوا ہو یا پھر اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ مسائل نہ ہو وہ phone آپ لوگوں نے purchase نہیں کرنا خیر اس smartphone میں 6.7 inches کے IPS panel دیا جاتا ہے with full hd plus resolution 90 hertz کا refresh rate دیا جائے گا hdr 10 کا sport بھی دیا جائے گا and بھئی front پر آپ لوگ کو dual punch hole دیکھنے کو ملیں گے ایک punch hole کے اندر 16 megapixel کی selfie ہے اور دوسرے کے اندر 8 megapixel کی selfie ہے اور آپ لوگ اس smartphone کے front camera کی مرض سے easily 4K میں ویڈیو بھی record کر پائیں گے اور ہاں display کے colors بھی آپ لوگ کو بہت زبردست دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ لوگ بہت زیادہ میڈیا consume کرتے ہیں تو بھئی definitely آپ لوگ اس کو consider کر سکتے ہیں کیونکہ اس smartphone کے اندر 5000 mAh کی بڑی battery بھی آتی ہے تو بھئی اگر آپ لوگ کوئی چیز movies وغیرہ واج کریں تو بھئی battery جلدی ختم نہیں ہونے والی design اس smartphone کا بھی کافی زیادہ تگڑا ہے back پر quad cameras کو set up ہے جو کہ secure کی shape میں آتے ہیں جس میں main sensor 48 megapixel کا ہے secondary 8 megapixel کا ultrawide sensor ہے 3rd 5 megapixel کا ایک macro sensor ہے 4th 2 megapixel کا ایک depth sensor دیا جائے گا اور بھئی آپ لوگ اس smartphone کے front and back camera کے مرض سے easily 4K میں ویڈیو بھی record کر پائیں گے chipset کی بات کرتے ہیں اس smartphone میں snapdragon 765G دیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ powerful chipset ہے اور اوپر سے 5G chipset بھی ہے لیکن یہاں پر بری بات ہی ہے کہ بھئی اس chipset کے مرض سے آپ لوگ اس smartphone میں صرف 40 fps پہ pubg play کر پائیں گے لیکن جیرو آپ لوگ کو hardware based دیکھنے کو ملے گا کسی قسم کا کوئی بھی lag بغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا gaming کے لئے آپ لوگ اس smartphone کو بھی consider کر سکتے ہیں اب یہ phone آپ لوگ اس لئے consider کر سکتے ہیں کیونکہ اس smartphone کے اندر 5000 mAh کی battery آتی ہے اگر آپ لوگ زیادہ دیر تک gaming کرتے ہیں تو بھئی battery جو ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی 4GB RAM 128GB ROM والا variant ہے UFS 2.1 والی storage ہے side mounted fingerprint scanner ہے face unlock option بھی مل جاتا ہے 5000 mAh کی battery کے ساتھ 15W کی fast charging کا sport بھی دیا جائے گا with type C connectivity سو بھئی یہ ہے smartphone کی specification اور بھئی یہ دو smartphone جو ہے وہ 30,000 کی price میں اس time پاکستان کے اندر رہتے ہوئے one of the best device ہے دونوں میں سے آپ لوگ کوئی بھی consider کر سکتے ہیں ویسے one of the best device نہیں ہے دونوں one of the best devices ہے آپ لوگ دونوں میں سے کسی کو بھی consider کر سکتے ہیں اور بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ کے پیسے زیادہ نہیں ہوں گے اگر آپ لوگ ان کو consider کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے damage phone, repair, dot, shade والا phone purchase نہیں کرنا اور دوسری بات اگر دکاندر آپ لوگوں کو کہہ رہے کہ بھئی یہ phone PTA approve ہے تو اس سے یہ چیز confirm کر لینا کہ بھئی یہ PTA approve ہے یا پھر PTA patch approve ہے آپ لوگوں نے PTA patch approve کو purchase نہیں کرنا PTA approve جو officially ہے وہ والا purchase کرنا ہے اس طرح بھی دکاندر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو چونہ لگاتے ہیں خیر میں اس topic کے اوپر بوجل ایک ویڈیو بناوں گا تو بھئی آپ لوگوں نے چینل کو subscribe ضرور کرنا ہے ویسے آپ لوگ کی کیا رہا ہے ان دونوں smartphone کے حوالے سے اگر آپ لوگ ان دونوں میں سے کوئی smartphone use کرنے تو بھئی اپنا experience comment section میں ضرور شیئر کیجئے گا سو امید کرتا ہوں گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسندیدے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نیڈو چینل کو subscribe کریں میں ملتا ہوں آپ کو نیکس دنے تب تک لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ